ہیلو دوستوں ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل کارتی کلیری میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم یہاں پہ ہمارچہ پردیش کیابنٹ بیٹھک جو کی کل آپ کی ہونے والی ہے دوستو تو اس سے ریلیٹڈ کافی بڑی اپ ڈیٹ یہاں پہ نکل کے آ رہی ہے تو دوستو آئی پیچ اور انٹیٹی بھرتی دیکھنے والی یوان کو خوش خبری اور انٹیٹی اور جل شکتی بھاگ پر جو ہے وہ دوستو ایک اپ ڈیٹ یہاں پہ آئی ہوئی ہے کہ کل جو ہے وہ اس کی کیابنٹ بیٹھک میں جو ہے وہ فینسلہ لیا جا سکتا ہے اور پیرا ورکر بھرتی پر بھی جو ہے وہ موڈیفیکیشن کی جو ہے وہ بات یہاں پہ جو ہے وہ کیابنٹ بیٹھک میں ہو سکتی ہے تو کیابنٹ بیٹھک سے ریلیٹڈ آپ کو پتا ہے کل ہونے والی ہے تو اس سے ریلیٹڈ کافی بڑی اپ ڈیٹ یہاں پہ نکل کے آ رہی ہے انٹیٹی اور جل شکتی بھاگ سے تو وہ آپ کو جو ہے وہ آج ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے اور بات کریں گے کیا کیا جو ہے وہ یہاں پہ کیابنٹ بیٹھک میں فینسلہ لیا جا سکتے ہیں بھرتیوں سے ریلیٹڈ تو ان سبھی پہ بات کریں گے اور ویڈیو کو اپنے اینڈ تک دیکھنا ہے تو چلو یہاں پہ ویڈیو کو دیکھ لیتی ہیں تو دوستو یہاں پہ جو ہے وہ آپ یہاں پہ اپ ڈیٹ کو یہاں پہ مندل لگا دی ہے اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹیٹی جل شکتی بھرتی پر کیابنٹ لے گی فینسلہ تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل دوپہر بارہ بجے ہوگی منتری منڈل کی بیٹھک وارٹر سے اس کمیشنر بھرتی نیموں میں بدلاو سمبھو تو دوستو یہاں پہ راجے میں ہونے والی پری نرسری ٹیچر اور پیرا ورکروں کی بھرتی اب جو ہے وہ کیابنٹ فیصلہ لے گی اور سمبھو کو مکھے مندل سکھو اندر سنگھ سکھو کی ادھیکشتہ میں دوپہر بارہ بجے سچوالے میں یہ بیٹھک بلائی گئی ہے اس بیٹھک میں انٹیٹی اور جل شکتی بھواگ کی اور سے پری نرسری ٹیچر یا انٹیٹی بھرتی کو ایک ڈرافٹ رکھا جائے گا سبی وکلپوں کے ساتھ پرمبک شکشہ بھواگ نے یہ ڈرافٹ شکشہ سچیو کو سونپ دیا ہے حالانکہ شنیوار کو ویٹھ بھواگ میں اس طرح کی کوئی فائل جو ہے وہ رائے کے لیے نہیں آئی تھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کیابنٹ نے اس پر چرچہ کرنی ہو اور پھر کنڈیشنل منجوری دینی ہو انٹیٹی بھرتی کا معاملہ پور جہرام سرکار کے سمائے سے ہی لمبیت ہے دوستو تو اس بھرتی کے لیے کے اندر سرکار سے جو ہے وہ گرانڈ مل رہی ہے لیکن پوریسی فائنل نہیں ہو پا رہی ہے ہیمانچل میں انٹیٹی کے نیموں کے مطابق مانتہ پرابط انٹیٹی سنستانوں کی جانکاری بھی دلی سے آ گئی ہے دوستو دوستو انٹیٹی بھرتی پر ڈرافٹ جو ہے وہ کیابنٹ بیٹک میں آپ کا جو ہے سوپا جا سکتا ہے اور انٹیٹی بھرتی پر کچھ نہ کچھ فینسلہ جو ہے وہ اس کیابنٹ میں لیا جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیرا ورکر بھرتی پر موڈیفیکیشن کی تیاری تو دوستو پیرا ورکر بھرتی کے نیموں بھی کچھ بدلاو کیا جا سکتے ہیں پولسی میں بدلاو کیا جا سکتا ہے تو راج کے جل شکتی بھاگ میں مکہ منتری نے اپنے بجٹ باشر میں پانچ ہزار پیرا ورکر بھرتی کرنے کا اعلان کیا ہے اس بھرتی کی پولسی بھی جل شکتی بھاگ سے ویتو بھاگ میں آ گئی تھی اس پر کچھ اپتیاں لگی ہیں لیکن امید ہے کیابنٹ میں چلی جائے گی پوری جہرام سرکار کے سمجھے جو ہے وہ مہندر سنگھ کے جل شکتی منتری رہتے ہوئے بنائی گئی پولسی میں ہی کچھ موڈیفیکیشن ورطمان سرکار کرنا چاہتی ہے پشلے کیابنٹ راجے میں بننے والے وارٹر سے اس کمیشنر میں ہونے والی کمیشنر کی نیوکتی کو لے کر فیصلہ ہوا تھا لیکن اب کمیشنر کے ویتن یا رینک سے سمبندت کوئی سنشورتن کیابنٹ میں ہو سکتا ہے تو دوستو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو پتائے گی کل وہ کیابنٹ بیٹک ہوگی بارہ وجہ سونبار کو تو وہ جو ہے وہ انٹیٹی اور جل شکتی باگ پر مکہ جو ہے وہ فوکس یہاں پہ مکہ منتری جی کا رہنے والا ہے تو ان پر جو ہے وہ کافی بڑی اپ ڈیٹ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ وارٹر سے اس کمیشنر بڑھتی میں بھی بدلاف سمبب ہیں اور یہاں پہ گگل ائرپورٹ کی ایک جو ہے وہ منجوری دے سکتی ہے سرکار تو دوستو اس پر بھی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ گگل ائرپورٹ کا بھی ستار جو کیا جا رہا ہے تو اس پر بھی جو ہے وہ فیصلہ لیا جا سکتا ہے تو انٹیٹی اور جل شکتی بھی جو بھی آپ کو بھرتی دیکھنا چاہتا ہے اس کے لئے کافی بڑی خوشکبری ہے دوستو کیونکہ کیونکہ کیمنٹ بیٹرک میں اگر اس کا فیصلہ لیا جاتا ہے تو جلدی ان کی بھرتی سٹارٹ ہو پائے گی انٹیٹی میں میں اگر موٹا موٹا کہوں تو چار ہزار پت جو ہے وہ کھا لیا ہے اور جل شکتی بھی بھاگ میں پانچ ہزار پت بھرنے کے لیے سکونے بجن میں گھوشنا کی ہوئی تھی تو دوستو یہی آج کی سب ڈیٹ کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور ویڈیو اچھ لگی تو اپنے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور سبسکرائب بھی اپنے چینل کو کر دینا ہے کیونکہ ایسے ہی ویڈیو جو ہے وہ ہم لاتے رہتے ہیں آپ کے پاس سو تھینکیو فور ووچن